اسلام علیکم میٹسن انٹی ایس ٹیکس میں آپ کو خوش امدید کہتے ہیں آج انگلیش کے کچھ مزید questions لے کر آیا ہوں تو یہ جو questions ہیں یہ ایک پرگراب سے لیے ہوئیں question number 11 سے یہاں سے ہم start کر لیتے ہیں dash is the art of convincing someone to agree with your point of view persuasion ہے sympathy ہے style ہے ایتوز ہے تو یہاں پر پہلے تو آپ نے اس پرگراب کو اچھی طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے یہ جو ایک پرگراب آپ کو دے دیتے ہیں اس میں اکثر تو اس کے اندر سے questions جو ہے persuasion is the art of convincing someone to agree with your point of view according to the ancient Greek philosophers Aristotle تو یہ سارا پرگراب آپ نے اچھے طریقے سے read کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو read کریں گے اس کے اندر سے اس نے questions جو ہیں وہ پوچھے ہوئے ہیں تو یہ اس کا تو answer جو ہیں ہمارے پاس پہلے لائن میں موجود تھا dash is the art of convincing تو persuasion is the art of convincing option a ہمارے پاس اس میں correct ہے ہے اگلے کو اگلے questions کی طرف چلتے ہیں تو second one جو اگلے questions ہے persuasion is dash یہ noun ہے آپ کے پاس verb ہے adverb ہے adjective ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ کے پاس noun ہے option a ہمارے پاس اس میں correct ہے what is possibly the best internum for the credible یہاں پر جو لبستہ credible اس کے لیے آپ جو ہے honest بھی جو ہے نا وہ use کر سکتے ہیں تو honest کا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس dishonest یعنی option c ہمارے پاس اس میں correct ہو جائے گا next یہاں پر جو 14 ہے question number 14 which tense is used in the first line of the paragraph تو first line کو اگر آپ پڑھیں گے یہاں پر persuasion is the art of convincing تو یہاں پر چلو میں بتا بھی دیتا ہوں یہاں پر یہ بھی نہیں تھا یہاں پر تو اس کو اگر آپ اچھے طریقے سے read کر لیتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ یہ persuasion is the art of convincing someone to agree with your point of view تو یہ آپ کے پاس present simple ہے present simple میں اکثر آپ کے پاس journal truth یا اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر simple ہے present continuous ہے present perfect ہے present perfect continues تو یہ آپ کے پاس simple option ہے ہمارے پاس اس میں آ جائے گا next جو اگلا question ہے a day in will consider a speaker credible if she's seen trustworthy reliable and sincere تو یہ آپ کے پاس وہاں پر paragraph کو اگر آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو وہاں پر اس میں موجود ہے in audience will consider a speaker تو یہ آپ کے پاس option c جو ہے یہ ہمارے پاس اس میں correct ہے اگلے questions کی طرف چلتے ہیں یہ اس طرح ایک paragraph کو آپ نے مطلب سالپ کرنا ہوگا اس کو اچھے طریقے سے read کر کے اس کے مطابق آپ خود بھی try کر سکتے ہیں تو یہاں پر کچھ questions جو ہیں given ہے complete the sentences by choosing the most appropriate option تو given option کو آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے تو چلو question number 16 کو nilson is famous dash has victory far of or in or our اب دیکھیں یہاں پر وہ مشہور ہے تو آپ نے وجہ reason بتانا ہے far has victory تو option a ہمارے پاس اس میں correct ہونا چاہیے question number 17 ہے the soldiers were rewarded dash their bravery are far of or on تو 17 میں ہمارے پاس correct answer جو ہے کیا ہونا چاہیے the soldiers were rewarded کس کے لئے far their bravery option b یعنی option b یہاں پر بھی ہمارے پاس اس میں correct ہونا چاہیے اور یہ ہمارے پاس اس میں correct answer ہے اگلے کی طرف یہاں پر چلتے ہیں اگلے جو question ہے question number 18 suddenly one of the wheels came dash of off out اور اور تو اس کو پہلے بھی میں مطلب came out یعنی ایک چیز سے باہر نکلنا لیکن came off اگر آپ کو کر لیتے ہیں یعنی ایک چیز سے ڈیٹیچ ہو جانے کو کہتے ہیں came off تو option b اس میں ہمارے پاس correct correct ہے question number 19 the girl is found this music in of or of or to the girl is found of music option b یہاں پر ہمارے پاس اس میں correct ہے next she is a foolish girl in a ڈی ایٹ she is a foolish girl option b ہمارے پاس اس میں correct ہے تو اسی طرح کی مزید mcqs کے لیے اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے ویڈیو سے ہیلپ ملتی ہے تو ویڈیو کو لازمی لائکیا کریں ویڈیو